اسلام علیکم گائز ویلکم تو تمہور بلاوز تو آج ایک موڈر ٹانل بہت مشہور جگہ ہے اکھر بھائی کباب شاپ جو کہ المشہور بھائیہ کباب شاپ کا فرسٹ شگرد تھا یہ اس کی شاپ ہے اور اس نے یہاں پر اپنی اکھر بھائی شاپ کے نام سے بنائی یہاں پر بہت ساری ایسی شاپ ہیں جو کہ بھائیہ کباب شاپ کے نام سے جانی جاتی ہیں اور ساری کلیم کرتے ہیں کہ ہم اصل بھائیہ ہیں حالانکہ اصل بھائیہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے جو بھائیہ کباب شاپ کو چلا رہا ہے لیکن موڈر ٹاؤن میں اس وقت ڈی بلوک میں یہ جگہ ہے اور ہم آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہم نے کافی ساری شاپ کو ٹرائے کیا ہوا ہے تو زیادہ تر اختر بھائی کباب شاپ پہ ہم آتے ہیں تو آج کیونکہ یہاں پر آئے ہیں اور میں نے اس سے پیچھا ہے کہ یہ جی اختر بھائی کباب شاپ جو ہے یہ کیا بھائیہ کباب شاپ کے نام سے ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ان کے ایک شگرد تھے جو کہ اختر بھائی تو جب کیمہ ختم ہو جاتا تھا تو کیمہ اور بھائیہ کے پاس یہیں سے جاتا تھا اگر ان کے پاس ختم ہو جاتا تھا تو وہاں سے آتا تھا تو یہ اس صورتحال میں انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے جو کہ میں ابھی آپ کو چیک کراؤں گا میں نے کباب کا آردر دے دیا ہے تو کباب کی سپیشیلٹی یہ ہے موڈل ٹاؤنگ بھائیہ کباب شاپ جو ہیں یہاں پر یہ ہے کہ ان کے کباب کا ٹیسٹ اور بیف کا بہت ہی ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے حالانکہ کباب کا سائز کو اتنا خاص نہیں ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے تو ٹیسٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ آتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے سامنے اس وقت پارکنگ کی بلکل بھی کوئی جگہ نہیں ہے تمام جگہ آفٹل پائیڈ ہے اور ہر گاڑی جو آ رہی ہے وہ پارکنگ میں لگی جا رہی ہے اور لوگ آرڈر کر کے پھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ذرا سامنے کے ویوز جو کہ پارکنگ کی جگہ اسی طرح سے اسی طرح سے میرے پیچھے بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور لائنے بنا کے جو ہے وہ جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم نے آرڈر کیا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی سیٹ اپ انکھا اور سیٹ اپ رکھا کہ پھر آگے آج ہم مرزا محمد اکیل صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اکتر صاحب جن کے نام پہ یہ شاپ ہے اکتر بھائیہ شاپ یہ ان کے صاحب زادے ہیں تو ان سے ہم کوئی باتیں پوچھیں گے اور جو ہے جس طرح سے یہ بہت ہی مشہور جو موڈل ٹاؤن کی ایک ڈیپ بلوک کی پہچان ہے اس کے اندر یہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر کیونکہ بہت ساری شاپس ہیں تو لیٹس ٹاک تو ہم اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر یہ جو شاپ ہے یہ کب سے اسٹیبلش ہے اور سپیشیلٹی جو ہے بھائیہ کباب کی یہاں پر مشہور جو ہیں ان میں آپ کس طرح سے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ بلوگ آپ کے بڑے زبردست ہوتے ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں یوٹیوب پہ اور آج بلوگ کا جو رہا ہے دوسرا نمبر پہ بعد ان میٹین سیونٹی سے ہمارے والی صاحب جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ مشہور مارل ڈاؤن ڈی بلاک مندر مارکٹ مندر مارکٹ ہے پورے لاہور میں جو ہے وہ مندر مارکٹ کی ویسے جانا جاتا ہے اور یہ پوری مارکٹ جو ہے وہ راؤنڈ ڈ آؤٹ ہے اور یہ جو ہے بھائیہ مارکٹ کلاتی ہے تو ہمارے والی صاحب نائنٹین سیونٹی سے یہاں پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور اس کی سپیشلیٹی آپ نے پوچھی ہے سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ ویڈاوٹ آنین ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پیاز وغیرہ اور کوئی جو ہے وہ اپنا گارلک وغیرہ کچھ بھی چیلی گرین چیلی وغیرہ وہ مکسنی ہیں صرف یہ پیور بیف ہوتا ہے یہ جی بلکل کیمہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جسٹ اس کا جو روگن لگا ہوتا ہے رواج اسے کہتے ہیں کسائی کی زبان میں وہ روگن لگا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر اور جب ہماری جو ریسیپی ہے وہ ہم لوگ مکس کرتے ہیں اور یہ بلکل بری قیمہ ہوتا ہے اور کباب کی سپیشلیٹی یہ بھی ہے کہ یہ فنگر سائز کباب ہوتا ہے چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا تو یہ لاہور میں اس ویسے بھی زیادہ تر جانا جاتا ہے تو یہ جو بیف کی کوالٹی ہے اس پہ کوئی آپ یہ کہاں سے بیف کریدتے ہیں اور یہ کیا یہ صحت کے لیے مناسب ہے یہ آپ کا جو بیف ہوتا ہے جی بلکل منجاب فوڈ آتھارٹی بھی ہمارے پاس ہے ہم لسینسی آفتہ ہیں اور پھر نامی گرامی لوگ ہیں اور بڑی دیر سے بیٹھے ہیں عرصہ دراز سے اور جو میار ہے اس کے اوپر تو زیادہ فوکس ہوتا ہے کسٹمر آنکھے بند کر کے ہم پر جو ہے وہ بروسہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے فیملیز آپ کے سامنے بیٹھ ہی ہیں تو ان سے بھی آج پوچھ سکتے ہیں آپ تو باقی یہ ہے کہ قیمہ سپیشل ہوتا ہے اس کا اور دوسرے نمبر پر سپیشلیٹی یہ ہے کہ اس کا تھوڑا روخہ گیمہ ہوتا ہے پٹھے وغیرہ نہیں ہوتے اس کے کیونکہ ہمارا تو ذرا کمرشل کام ہے تو وہ چھوٹا کباب لگتا ہے اس میں پٹھا وغیرہ آجے تو وہ پٹھے جاتا ہے کباب جی بلکل تو یہ جیسے آپ نے بتایا اس کے اندر میرینیشن کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کا جو ایک پرٹیکولر ٹیسٹ ہے کوئلوں کا وہ تو آتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو اور کیا اس کے ساتھ سپیشل چیز ایسی ہے جو دیتے ہیں جسے یہ ٹیسٹ میں ٹیسٹ انہینسر اس میں کیا چیز ہے وہ آپ کا انڈیو دارے یہ امبلی والی چھٹنی ہے جو اس کے ساتھ زیادہ فیمس ہے امبلی والی چھٹنی ہے جو کہ سپیشلیٹی ہے یہاں کی اور وہ چھٹنی اس کو چار چاند لگا دیتی ہے بلکل ایسے ہے وہ چھٹنی کے بغیر یہ کباب دور ہے اس میں مسالہ جات جو میری نیشن میں آپ شامل کرتے ہیں وہ مسالے کیا کوئی سپیشل مسالے ہیں یا کہ سیمپل ایک جیسے نمک میں چھلدی پاوڈر یا جلویتری وغیرہ بلکل ہوتے تو سارے مسالے ہی ہیں گرم مسالے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اوپر نیچے ساری اس کی جو ہے اپنا ہوتی ہے ریسی بھی وہ تو امنی آپ لوگوں پر بتا سکتے بلکل کوئی بھی نہیں بتاتا ہے یہ ہے کہ باس اس کی کانٹیٹی جو ہے وہ اسی میں فرق ہے تو مینیو میں کیا کیا ہے مینیو میں تھوڑی سی آئیٹم بیوورز کو بتا دیں تاکہ کوئی ہمارے چینل کے دھرو آپ کے پاس بھی آئے آ سکتے ہیں لوگ تو مینیو میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے آپ کے مینیو میں کباب کے علاوہ اور کیا چیز مینیو میں سر سپیشلٹیو بیف ہے کباب اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا چیکن تکہ ہے ملائی بوٹی ہے بیف تکہ ہے اور افغانی اور بار بی کیو ان کا اتنا کمال کا ہے گائز اگر آپ بھی یہاں پر آکے کھائیں گے یہ ڈول والے آگے ہیں زیادہ ایکسائٹڈ ہے لیکن آپ بھی آپ یہاں پر آکے کھائیں گے تو یو وڈ ہایو انجوائے دس بار بی کیو اسی سپیشل بار بی کیو تو تھینکیو بیری مچ آپ کا آپ نے ہمارے سا تبھا ٹائم سپینڈ کیا ہے اور بہت بہت شکریہ صاحب شکریہ شکریہ موسیقا اس طرح بھائی کباب شاپ ایک اس طرح بھائی کباب شاپ اس طرح بھائی کباب شاپ اور ایک ایس طرح بہت شکریہ ایک ایس طرح بہت شکریہ دلیشی اس خیمچ نہیں فنگر کباب اور بہت مزے کے ہیں بہت مزے کے ہیں آپ بھی آئیں یہاں پر آکے چیک کریں اور یہ بہت مزے کے ہیں تھنکس سو مچ